بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الملک الحق المبین واشدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف لا واشدو ان سیدنا و مولانا محمدنا عبده و رسوله سلاللہ علیہ و علیہ و علیہ و اصحابہ و ازواجه و ذریاته و اہل بيته و بارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین يتبعون الرسول النبی الامی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجیل يأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنكر ویحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائث ویضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم وقال تعالیٰ في قصة موسیٰ علیہ الصلاة والسلام ان عبدت بني اسرائیل وقال سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنه متى استعبدتمو الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا أو كما قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنه میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیز دینی ایمانی بھائیوں تاریخ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتی ہے اور تاریخ کسی بھی قوم کے لئے مستقبل کا عنوان ہوا کرتی ہے قوموں کی اگر تاریخ بدل دی جائے اور ان کی تاریخ کے ساتھ خیانت کی جائے تو اس کے اثرات بعد میں نسلوں پہ پڑتے ہیں اور قوموں کی تاریخ اگر صاف شفاف ہو صاف ستری ہو اور اس کے بیان کرنے اور نقل کرنے میں آمانت داری اور دیانت داری کا خیال کیا جا رہا ہو تو تاریخ چند چھنا کر صاف ستری باد والوں کے پاس آتی ہے مسلمانوں نے اس دنیا میں ایک زمانے تک حکمرانی کی ہے اور ان کے حکمرانی کا دائرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر ماضی قریب تک چلتا رہا ہے اس ملک ہندوستان بھارت اور انڈیا پر مسلمانوں کی حکمرانی کا دائرہ بعض لوگ یقیناً پانسو اور ساتسو سال کے درمیان محید کرنا چاہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ بارہ سو پیتیس سال کا دائرہ ہے جو مسلمان اس ملک میں اپنے حکمرانی کرتے رہے اور مسلمانوں نے اس ملک میں اپنی بنیادوں کو گاڑ دیا تھا محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے ذریعے سے سن ساتسو گیارہ عیسوی میں سندھ کے علاقے میں مسلمان آ چکے تھے اور اٹھرہ سو ستاون میں آخری مغل تاجدار بہدر شاہ زفر کے بعد یہ سورج اسلام کا غروب ہوا اسلامی حکومت کا غروب ہوا اسلام کا سورج تو تا قیامت چمکنے والا ہے لیکن یہ عجیب بات ہے اس ملک کے باشندوں نے اور خصوصاً انگریزوں نے اس ملک کی تاریخ کو بدلنے میں اور اس ملک کی تصویر کو اپنی منمانی طریقوں پر بنانے میں اور اس ملک کے ماضی کے ساتھ قیانت اور بددیانتی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی مسلمانوں کا اپنا ماضی خسم اللہ کی اتنا روشن تھا اتنا تابنات تھا اور اتنا سنہرہ دور تھا اور اتنا پاکیزہ دور تھا اور اتنا صاف سترا امن و امان اور چین و سکون والا ماحول تھا کہ شاید اس ملک نے مسلمانوں کے دور میں یہاں کی رعایہ نے جو چین سکون اور جو راحت و آرام کو پایا تھا وہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی شاید نہیں پایا ہے لیکن ساری تاریخ وہ ایک بازابتہ پروگرام کے تحت بدلا گیا ہے ساری تاریخ کے ساتھ بازابتہ خیانت کی گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ غیر شعوری طور پر خیانت ہو گئی ایک طریقہ غلطی کا وہ ہوتا ہے کہ آدمی غلطی سے غلطی کر دے اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جان بوچ کر غلطی کرے اس ملک اور اس ملک کی تاریخ کے ساتھ اور خصوصاً اس ملک میں مسلمانوں کے رول کے ساتھ مسلمانوں کے حیثیت کے ساتھ اور مسلمانوں کی اپنی ہسٹری کے ساتھ جو زبردست خیانت انگریزوں نے کی ہے اور اس کا دروازہ انگریزوں نے کھولا اور آزادی کے بعد ہندو اور اس کے علاوہ اس ملک کے دوسرے وہ لوگ برادران وطن جن کی طبیعتوں کے اندر کچھ گندگی تھی انہوں نے اس مزاج کو اور آگے بڑھایا اور اس کا آگے بڑھنا اور اس کا آگے بڑھتا رہنا اسی مزاج نے اور اسی آگے بڑھنے نے اور اسی تصور نے اس وقت اس ملک کے اندر دو پاٹوں میں انسانیت کو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے آئے دن ظلم آئے دن زیادتیاں آئے دن نتنے فساد آئے دن بے تہاشا کسی پر ظلم آئے دن وحشیانہ کسی کا قتل آئے دن معاف لینچنگ کے واقعات مستقل ہوتے چلے جاتے ہیں یہ واقعات اصل آج کے اس دور کے پیدا کردہ نہیں ہیں بلکہ اس کے پیچھے وہ سرہ ہے جو سرہ انگریزوں نے اپنے زمانے میں جس کو گاڑا تھا اور اس کی لکیریں اور جس کے تاگے بہت دور تک وہ لے کر گئے تھے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے ہندووں کو سکھوں کو بدسٹوں کو اور اس ملک کے اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو اگر اسلام کی وہ خساب صورت تاریخ نہیں پتا ہے تو اس سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے مسلمانوں کو بھی اپنی تاریخ کا علم نہیں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنی تاریخ سے اتنے نواقف ہیں اور اپنی تاریخ کے معاملے میں اتنے نابلد ہیں اور غیر مسلموں کے اور اس ملک کے دشمن اناصر کے پروپیگنڈوں کی وجہ سے اتنے متاثر ہیں اتنے متاثر ہیں کہ بعض مرتبہ اپنی ہی اچھی تاریخوں کو خود مسلمان خراب کر دیتے ہیں یہ اس مسلمان کا اس ملک کے اندر علمیہ رہا ہے اور افسوس رہا ہے اس ملک کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تعلقات رہیں اس ملک کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے پہلے عربوں کے تعلقات رہیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو ہندوستان اور عربوں کی تجارت مشہور ہے ہندوستان اور عربوں کی تجارت اتنی پائے کی تجارت تھی اور عربوں کی اور ہندوستانیوں کی آپس کے اندر لیندین اور ایکسپورٹ اور امپورٹ کا ایسا مزاج تھا اور اتنی آبک اور جاوک تھی کہ ہندوستان جو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہاں ایک عمومی زبان سنسکر چلا کرتی تھی اس زبان کی الفاظ تک عربی میں منتقل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان الفاظ کو اپنے کلام پاک میں جگہ تک دیئے خاص جو چیزیں یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی تھیں خاص جو چیزیں ہندوستان کی بھارت کی پیداوار تھیں خاص جو چیزیں یہاں بنتی تھیں یہاں کے وہ عطر تھے جو قنوچ کے عطر مشہور ہوا کرتے تھے یہاں کے مسالے جات تھے جو دنیا کے اندر اور کئی ملتے نہیں تھے یہاں کی لال مرچ یہاں کی کالی مرچ یہاں کے مسالے جات یہاں کی ادرک یہاں کا کافور یہاں کا عطر اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں جو یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی تھی یہاں سے تلواریں ایکسپورٹ ہوتی تھی یہاں سے کپڑے ایکسپورٹ ہوتے تھے یہاں سے ریشم ایکسپورٹ ہوتا تھا بازابتہ اس کی تجارتیں عرب تاجر کیا کرتے تھے کافور ایک لفظ ہے زنجبیل ایک لفظ ہے ایسے ہی الفیل ایک لفظ عربی کا آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں آخری کے دس صورتوں میں جو پہلی صورت ہے وہ صورت الفیل ہے آخری کے دور صورتوں میں جو پہلی صورت ہے اور فیل خالص لفظ سنسکریت زبان کا ہے جو عربی میں منتقل ہوا ہے جنت کے تذکروں میں آپ قرآن کریم میں جگہ جگہ کافور کا تذکرہ پڑھو پاؤ گے اور کافور کا خاص لفظ کافور تھا عربی میں پانی آتا تو وہ فا کے ساتھ منتقل ہو کر عربی میں گیا ہے مزاجوہ زنجبیلہ زنجبیل ادرکو کہتے ہیں اور یہ خاص ایک سنسکریت لفظ ہے جو عربی میں منتقل ہوا اور اتنا اس کا مزاج بنا عربوں نے اس کو اتنا لیا ان کے پاس اس لفظ کے لئے اس چیز کے لئے کوئی لفظ نہیں تھا انہوں نے اسی سنسکریت لفظ کو اپنے اندر ڈھالا کافور کو پا کو ہٹا کر فا سے اس کو بدل دیا اور دوسری بہت ساری چیزیں وہ تھیں جن کو تبدیل کر کے عربوں نے اس کو اپنی لغت کے اندر جگہ دی اور کسی بھی لفظ کا کسی دوسری زبان میں منتقل ہونا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان دو مختلف زبان والوں کے آپس میں گہرے مراسم ہیں ان دو مختلف زبان والوں کے آپس میں ملنے جلنے ہیں ان دو مختلف زبان والوں کی آپس میں تجارتیں ہیں اس لئے آپ دیکھو جو لوگ مہراشتر کے ہیں اور جو لوگ اس کے علاوہ چننائی کے ہیں ان دونوں کی زبانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن اگر کسی مہراشتر والے کا کسی چننائی اور ساؤت والے سے اگر لیندین اور کاروبار ہے اور کسی چننائی اور ساؤت والے کا مہراشتر والے سے لیندین اور کاروبار ہیں تو یقیناً اس کا اثر یہ پڑے گا کہ وہ اس کی زبان کو کچھ نہ کچھ جانے گا یہ اس کی زبان کو کچھ نہ کچھ جانتا ہے یہ آپ نے تحمل کہاں سے سیکھی جو سب ہمارے کاروبار ہیں مہینے مہینے باغات میں رہتے ہیں مہینے مہینے فیکٹریوں میں جانا ہوتا ہے اس لئے ان کے خاص خاص الفاظ جو ہمارے پاس متداول نہیں ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں اور وہ یہاں آئے تو ان کو یہاں کی زبانیں سمجھ میں ہیں عرب کے شعورہ ہندوستان کی تلواروں کو ایک خاص مقام دیتے تھے عرب کے شعورہ کی اشعار کے اندر سیف الہندی کا لفظ آپ کو جگہ جگہ ملے تھے ہندوستانی تلوار ہندوستانی تلوار ہندوستانی تلوار ہم نے فلہ جن میں لڑائی لڑائی اور ہم نے اپنے جوہر بتائے اپنی طاقت اور اپنا لوہہ منوایا اور اس لوہے کے منوانے میں جو لوہہ ہمارے ہاتھوں میں تھا وہ ہندوستان کا لوہہ تھا پرانے مراسم اس ملک کے ساتھ یہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ وہاں کے عربوں کے رہے ہیں اسلام جب آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات جب انسانیت کے سامنے رکھی اس زمانے میں بھی یہ تو بات کی باتیں ہیں کہ محمد بن قاسم یہاں پر آئے اور محمد بن قاسم نے یہاں پر سندھ اور بلوچستان اور اس کے علاوہ کے علاقوں کو فتح کیا ورنہ اگر کیرل کرناٹک اور اس کے علاوہ تملناٹ اور گجرات یہ ساحلی جو علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب تاجر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ذریعے سے آ چکا تھا ایسا نہیں تھا کہ نہیں آیا آ چکا تھا اسی لئے دونوں اسلام میں فرق ہے آپ کو میں ایک بڑی عجیب بات شاید آپ کو لگے بھی آپ دیکھو یہ کہ اس ملک کے اندر دو حصے ہیں اس ملک کے ایک ساؤت کا علاقہ ہے نیچے کا اس میں کیرل آندھرا تمیلناڑ اور اس کے علاوہ کے نیچے کے علاقے پڑھیں اور ایک ادھر کا اوپر کا علاقہ ہے اوپر کا جس میں آپ مدیہ پردیش دلی پنجاب اور اس کے علاوہ آپ اوپر ہوتے ہوئے چلے جائیں تو راجستان اور موجودہ پاکستان بنگلہ دیش اور اس کے علاوہ افغانستان کے علاقوں کو لے اس ملک کے اندر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اشمعین اور اسلام کی آمد ان دو راستوں سے ہوئی ایک راستہ ادھر کا ہے جو کیرل کے اطراف کے پورے ساحلی علاقوں کا ہے اور ایک راستہ ادھر برری راستہ ہے جو ادھر سے خیبر کے دیار سے کٹتا ہوا افغانستان سے ہوتا ہوا ادھر آتا ہے اور ان دونوں علاقوں کے اندر آپ دیکھو گے کہ ایک خاص مزاج ہے ایک خاص بات یہ ہے ایک طرف جو سعود کا علاقہ ہے وہاں مذہبی عصبیت آپ کو بہت کم نظر آئے بہت کم آپ کو فساد کے معاملات مپلنچنگ کے معاملات اس کے علاوہ دوسرے مذہب کے نام پر مسلمانوں پر زیادتی کے معاملات بہت کم ملے اور آپ جتنا ادھر اوپر یوپی بہار اور اس کے علاوہ کے علاقوں ہریانہ اور پنجاب کے علاقوں میں جاتے چلے جاؤ گے سارے واقعات تشدد اور زیادتیاں آپ کو ان علاقوں میں ملے بڑی عجیب بات مورخی نے ان دونوں کے معاملے میں لکھی ہے یہ بات یہ ہے کہ جن علاقوں میں ساحلی علاقوں میں تجارت کے راستے سے تجارت تھی جس میں اسلام اپنے صحیح خط و خال کے ساتھ لوگوں کے سامنے آیا اور اسلام جب اپنے صحیح خط و خال کے ساتھ لوگوں کے سامنے آتا ہے تو وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنائے بغیر رہتا نہیں یہ کیرل یہ تملناڈ اور اس طرح کے علاقے جو ساحل کے علاقے یہ ساحل کے علاقوں کو اسلام مسلمان صحابہ اور تابعین کی تجارت کے راستوں سے ملا اور ادھر اوپر کے علاقوں کو بادشاہوں کے راستوں سے ملا لہذا جہاں لڑائیوں کی صورتحال ہوتی ہے وہاں پر ایک دوسرے کے خلاف شدتیں ہوتی ہیں اور جہاں عموم کی صورتحال ہوتی ہے وہاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ ہوتا ہے آپ کو اس ملک کے اندر تقسیم ملے گی دیکھو گیا اتنی سخت معور کے باوجود آپ کو اس طرح کے واقعات ان علاقوں میں بہت کم خال نظر آئیں کہیں کہیں شاید کوئی ہو جائے لیکن ادھر کے علاقوں میں ایک کے بعد ایک میں لیں اور وجہ ہے کہ وہ تاریخ اور بنیادی تاریخ انسان مسلمان اس سے واقف نہیں ہے جس سے واقف مسلمان کو ہونا چاہیے تھا حضور اکرم کے زمانے کے کئی ایسے واقعات ہیں جو تاریخ اور سنت کے اعتبار سے یقینا غیر مشہور ہیں غیر معروف ہیں لیکن اس بات کے لئے دلیل بن سکتے ہیں اور بنانا بھی چاہیے کہ اسلام حضور اکرم اور صحابہ نہیں بلکہ خلفاء راشدین کے زمانے میں کیرل اور ان کے اطراف کے علاقوں کے اندر پہنچ چکا تھا خود محمد بن قاسم کا اس ہندوستان کو آنا اس کی وجہ جو بنی تھی وہ سراندیب جس کا پرانا نام سراندیب تھا اور اس وقت اس کا نام سری لنکہ ہے اس کے بادشاہ نے اپنے تعلقات کو مسلمانوں کے ساتھ اچھا کرنے کے لئے اور جو مسلمان تاجر سری لنکہ کے اندر کام کر رہے تھے مسلم ہو چکے تھے اور جو مسلم آبادیاں سری لنکہ کے اندر رہو رہی تھی ان مسلم آبادیوں کے اندر جن مسلمان عورتوں کے شوہر مر چکے تھے اس سراندیب اور سری لنکہ کے بادشاہ نے بازابتہ آٹھ جہاز تیہ کیے بہت سارے جہازوں میں قیمت تحائف رکھے اور اس کے بعد ان ساری بیوہ عورتوں کو اور ان کے بچوں اور بچیوں کو اپنی حکومت کی اپنی فوج کی نگرانی میں بادشاہ کے پاس جو اس وقت حجاج بن یوسف سے چلتے ہوئے اممان کے سمندروں کے علاقوں میں گھوسا تھا تو وہاں پر اس کو ایک خطرناک توفان کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اسی توفان نے ان کو دھکیلتے سندھ کے علاقے راجہ داہر کے سرحدوں میں ان جہازوں کو لندر اداز ہونے پر مجبور کیا تھا اور راجہ ملے کر ان عورتوں کے ساتھ زیادت بھی کر جانے والے حاجیوں کے ساتھ جو حج کو جا رہے تھے ان سار کو اپنے قید ملیا حج بن یوسف کو جب اس کی اطلاع ملی تھی تو اس نے ذابطے کے اعتبار سے ان ساری چیزوں کو چھڑانے کے لیے زمینی کاروائی کی حکومتی سطح پر کاروائی کی پہلا وفد آیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ ہماری بچیاں یا ہماری عورتیں یا ہمارا اسامات اور یہ جو حاجی حج کے لیے نکلے ہیں ان کو تم واپس کر دو راجہ داہر نے سخت لہجے میں واپس ان کو کر دیا کہ میں تمہاری بات نہیں سنتا دوسرا وفد پھر حجاج بن یوسف کہ دیکھو ہمیں مجبور مت کرو اس طرح کی کسی کاروائی بات ہماری بات مان اس نے پھر راجہ داہر نے حجاج بن یوسف کے اس قافلے کو پھر واپس لوٹا ہے اور چار و نا چار محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے جو انہی کا داماد تھے حجاج بن یوسف کے داماد تھے محمد بن قاسم انہی کی قیادت میں ایک لشکر کو ترتیب دے کر بھیجا اور آپ میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جو اس بات کو جانتا ہوگا میں ایک عنوان بتانا چاہا رہا ہوں کہ محمد بن قاسم کے یہاں آنے سے پہلے ایک عجیب تاریخ اور ملتی ہے پانچ سو مسلمان تھے جو محمد بن قاسم کے خلاف لڑنے کے لئے کھڑے ہوئے تھے محمد بن حرس یہ وہ شخص تھا جو مسلمانوں کا باغی بن کر ہندوستان منتقل ہوا تھا صحابہ کے زمانے اور اس نے سندھ کے علاقے میں اپنا پڑاؤ کیا تھا اور سندھ کے علاقے میں پڑاؤ جو سکہ چھپتا تھا اور جو سکے کی بنوائی ہوتی تھی اس سکے کی نوعیت یہ ہوتی تھی ایک طرف راجہ داہر کا نام اور اس کا نشان ہوتا تھا اور اس کے دوسرے سمتور محمد بن حرس کا نام اور اس کا نشان ہوا کرتا تھا محمد بن حرس یہ راجہ داہر کا سپے سالار تھا اور محمد بن قاسم کو اس لڑائی میں جو سختی پیش آئی تھی اور تکلیف پیش آئی تھی وہ محمد بن حرس کے ساتھ عرب آنے والوں کی وجہ سے پیش آئی تھی یہ پہلی تاریخ ہے میں آپ کو یہ نہیں بتا جس بنیاد کی طرف توجہ مفضول کروانا چاہ رہا ہمیں سمجھتے محمد بن قاسم پہلے جنہوں نے اس ملک کے اندر اسلام لائے جس سے کئی سال پہلے اسلام آ چکا تھا اور مسلمانوں کے اس ملک کے افراد کے ساتھ جو تعلقات تھے اور اس ملک کے لوگوں کے مسلمانوں کے ساتھ جو تعلقات تھے اور صحابہ نے اور بعد کے دور میں ان بارہ سو سالوں کے اندر مسلمانوں نے اس ملک کے ساتھ جو تعلقات رکھے ہیں وہ تعلقات محبت شفقت مروت رواداری اور آپس کے میل جول امن و چین سکون اور باہامی اتحاد کے تعلقات رہیں یہاں کے لوگوں کو وہاں بلا تکلف بلائے جاتا وہاں کے لوگ یہاں بلا تکلف آتے روایتیں آپ اٹھائیں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تاریخ سمجھ میں آ چکی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کئی ایسے واقعات آپ کو ملیں جس میں کیرل کے بعض بادشاہوں کا حضور جا کر اسلام قبول کرنا اور وہاں سے واپس آتے ہوئے ان کے انتقال کا ہونا بازابطہ منقول ہے بازابطہ منقول ہے بازابطہ تاریخیں ہیں چندہ مل پیر و مل کی جو مسجد کا واقعہ لکھا ہے جو اس ملک کے اندر پہلی مسجد ہے مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ کے نام منصوب مسجد ہے اس مسجد کا قصہ یہ لکھا ہے اس علاقے کے اندر ایک بادشاہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان پر چاند ہے اور چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اور ایک ٹکڑا زمین پر آیا ہے اور دوسرا ٹکڑا وہی پر رکھا ہے اور چند دنوں چند گھنٹوں اور چند مہینوں رہنے کے بعد وہ جو ٹکڑا نیچے زمین پر آیا تھا وہ پھر اوپر جا کر اس چاند سے جڑ گیا ہے یہ پریشان تھا کہ کیا ہوا اسی زمانے میں ایک قافلہ جو حاجیوں کا حج کو جا رہا تھا جو حاجیوں کا حج کے لیے بیت اللہ اور جس چاند کا قصہ تم نے خواب میں دیکھا ہے اس موجزے کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جہاد کے املی کے ان کے اشارے سے اس چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس نے اسی وقت کہا تھا کہ میں اس نبی پر اسلام لاتا ہوں تم اس کے پاس جا رہے ہو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں یہ وہاں پہنچا اس نے اپنا نام عبد الرحمن رکھا اور واپسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کر کے اور عہد کر کے کہ حضور میں واپس جا رہا ہوں اپنے قبیلے کو اپنے ملک کو اسلام اور بہر عرب میں زفان نامی پہاڑی پر اس کی قبر بن گئی اور اسی نے اپنے ماننے والوں سے کہا تھا دیکھو واپس جانے کے بعد پہلا کام تم مسجد کی تعمیر کرنا اور اللہ کے گھر کو بنا کر وہاں پر اللہ کا نام بلند کرنا اور وہاں سے واپس آتے ہوئے مالک بن دینار نے اس مسجد کی بنیاد اسی کے علاقے کے اندر رکھی تھی ایک بڑی تاریخ ہے اور اس کے بعد صحابہ اور اس کے بعد تابعین یہاں آتے چلے گئے اور ان کا یہاں پر آنا محمد بن قاسم سے جو چلا حکومتی ستحفر وہ آتے آتے حکومتی ستحفر مغل آخری تاجدار بہدر شاہ ستیس سال کے عرصے میں اس ملک کے اندر مسلم اور غیر مسلم اتحاد برقرار رہا محبت اور شفقت کا معاملہ برقرار رہا تاریخوں میں لکھا ہے عجیب بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا ہندوستان کی بعض چیزوں کا استعمال کرنا بازابتہ روایتوں میں منقول ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے ہندوستان کا عطر استعمال کیا ہے ہندوستان کی تلوار استعمال کیا ہے ہندوستان کا کپڑا استعمال کیا ہے اور ہندوستان کا اچار استعمال کیا ہے روایتیں بازابتہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیمار ہوئی تو ان کے بھتیجوں نے ایک طبیب کو بلایا تھا جو روایتوں میں موجود ہے اور اس طبیب کے بارے میں بازابتہ روایت ہے کہ وہ ایک ہندی جاٹ تھا جاٹ جو آیا تھا وہاں پر یہ نسل یہاں ہے جاٹ اس کو عربی میں زد کہتے ہیں اور اس نے عائشہ کا علاج کیا تھا مسلمانوں کے حکومتوں کے درمیان عمر کے زمانے میں ایک سیاہ ہندوستان سے واپس جہد عمر رضی اللہ انہوں کے پاس پہنچا جہد عمر رضی اللہ انہوں نے اس سے پوچھا کہ ہندوستان کے کیا حالات ہیں اور تم نے اس ملک کو کیسے پایا تو اس نے جو جملے کہتے وہ تاریخی جملے تھے اللہ کی قسم عجیب جملے تھے اس نے کہا تھا جبلہ ہندوستان اس کی زمین تو سونا ہے سونا اس کے پہاڑ تو پہاڑ نہیں وہ یاقود کے پتھر ہے اور اس کے درختوں سے وہ خوشمویں آتی ہے کہ گویا درخت نہیں اتر کی بڑی بڑی وہ فیکٹری اور دکا اس نے اس سے حسین انداز عمر کو اس ملک کا نقشہ بتایا تھا ہندوستان ایسا ہے اس ملک پر بہت سارے لوگ آئے ہیں اور گئے ہیں بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر چڑھائی کی بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنے کنٹرول میں اس کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی ہیں لیکن بہت ساروں کے مقابل میں اس کی تاریخ اشوکہ سے چتی بھی آئے گی اور اسلامی سپہ سالاروں تک مستقل چتی بھی ملے گی اور انگریزوں تک چلے گی ان بہت ساروں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جو بنیادی فرق تھا وہ یہ فرق تھا کہ جتنے آئے انہوں نے اس ملک کو لوٹا اور یہاں کی ساری دولتوں کو اٹھا کر اپنے ملک لے کر گئے اور مسلمان جو اس ملک میں آئے تو یہاں کے ہو کر رہ گئے اس دونوں کے اندر فرق ہے کہ آپ کو نہیں ملے گا پوری تاریخ کے اندر کہیں کی تاریخ ترقی میں اور اس ملک کی تعمیر میں اور اس ملک کے خوبصورتی میں اضافہ کیا ہے آپ سارے خوبصورت مناظر ساری تاریخ کے عمارتیں اس ملک کی ساری خوشنمہ عمارتوں کو سروے کرتے چلے جائیں ہر جگہ پر اگر آپ کو کسی مسلمان حکمران کا نام نہ ملے تو مجھے بتانے ہر جگہ پر ترقی پر پہنچاتے چلے جو تجارت اس ملک کی صرف اس ملک کے اندر محدود تھی عرب تاجر وہ تاجر تھے جو شام مصر یمن اور اس کے علاوہ یورپ تک پہنچے ہوئے تھے اور ہندوستان بھی آتے تھے اس ملک کی تجارتوں ملک کے ہمارے ہندو بھائیوں کی جو دھرموں کی کتابی تھی مہا بھارت اور گیتہ اور اس کے علاوہ دوسری کتابیں ان کو ان کے مذہب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا ان مذہبی کتابوں کا تعارف مصر میں یمن میں عربوں میں اگر کسی نے کروایا ہے تو انہوں سلمان کہ ساڑھے بارہ سو سال کے عرصے میں کہ آپ کو چیدہ چیدہ چند واقعات کے علاوہ کچھ اور نہیں ملے گا ان ساڑھے بارہ سو سال میں تو چند باتیں ملتی ہیں ہمارے بعض دشمن اناصر کو اسی کو عنوان بنا کر اس ماحول کو خراب کرتے اور افسوس کی بات یہ ہے جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ تاریخ کی اصل حقائق سے چلو ٹھیک ہے وہ واقف نہیں ہے لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمان بھی واقف نہیں انہیں بھی اپنے مسلمان بادشاہوں پر انہیں بھی اپنے مسلم اپنی تاریخ پر شک اور شبہ ہے یقیناً یہ مزاج ہونا بھی نہیں چاہیے اس وقت مسلحت کے خلاف بھی ہے کہ ایک ایسا نام جو نام کسی کے لئے درد سر ہو ایک ایسا نام جو کسی کے لئے ایک تکلیف کا باعث بنا ہوا چاہے وہ کسی بادشاہ کا نام ہو چاہے وہ مسلم لیڈر کا نام ہو جب یہ صورتحال ہو کہ کسی کو اس نام سے تکلیف ہے اور جب یہ صورتحال ہو کہ اگر آپ اس نام کی تائید کرو گے تو ایک بڑا طبقہ اس ملک کے ہندو بھائیوں کا اور دوسرے مسلم برادران وطن کا بھڑکے گا اور دشمن آناصر کو اس عنوان سے پھر آپس کے دلوں کو پاٹ میں ایک عنوان ملے گا ایسے موقعوں پر بےوقوفی ہوتی ہے ایسی تائید کو کرنا بےوقوفی ہوتی ہمارے پاس علمیہ یہ ہے کہ ایک تو وہ تاریخیں ہمارے ذہن میں نہیں ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ ہم ہر نئی پکار پر بغیر سوچے سمجھے بھاگتے ہیں بغیر سوچے سمجھے اور ایسے بھاگتے ہیں ایسے بھاگتے ہیں کہ ہمیں نہ چپل کا خیال ہوتا ہے نہ جوتے کا خیال ہوتا ہے نہ خود کے کپڑوں کا خیال ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ٹھوکر کھا کے گرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صاحب جس رخ پر ہم بھاگتے ہیں وہ رخی غلط تھا یہ نہیں مسلمان اقلمت ہوتا ہے اقلمت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقو فراست المؤمن فانہو یندر بنور اللہ مؤمن کی فراست سے ڈھرا کرو بچا کرو اس لئے کہ مؤمن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور ہائے افسوس اللہ کے نور سے کیا دیکھتا یہ اپنے آنکھوں کے نور سے دیکھنے کو تیار نہیں کہ مادیت اور خواہشات اور انانیت کا بخار اس کے دماغ پر اس کے دل پر اتنا چھایا ہوا ہے کہ حقائق کو جانتے ہوئے بھی آنکھیں موننے پر یہ تلع ہوا ہے اس ملک کے اندر اس ہندو مسلم اتحاد کو سب سے پہلے جس نے پارا پارا بازابتہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ انگریز قوت ہے ونہ آپ کو انگریزوں کی آمد سے پہلے ہندو مسلم کے نام پہ کوئی لڑائی ان ساڑھے بارہ سو سال میں نہیں ملے گی ہاں گدیوں کے نام پہ لڑائیاں آپ ملے گی تختوں کے نام پہ لڑائیاں ملے گی تاج کے نام پہ لڑائیاں ملے گی حکومتوں کے نام پہ لڑائیاں ملے گی انگریزوں کا یہ کارنا مرہا ہے کہ جو لڑائیاں ہندو مسلم سکھ مرات کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوئی ہیں ان لڑائیوں کو انگریزوں نے مذہبیت کا نام دے دیا سب سے بڑے انگریزوں کا کارنا مرہا دیوائٹ ان رول کا جو ان کا عنوان تھا کہ توڑو اور حکومت کرو اس حکومت کے کرنے کے لئے انہوں نے بہترین راستہ اختیار کیا تھا کہ جو لڑائیاں آپس میں گدیوں کے لئے ہوئی آپس میں تختوں کے لئے ہوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی گدیاں اور ٹوپیاں اچھالنے کے لئے ہوئی ان لڑائیوں کو انہوں نے بہترین نام دیا ہے مذہب کا سگھوں کی مسلمانوں سے لڑائی اور انگزیب کی فلاں سے لڑائی بابر کی فلاں اگر یہ مذہبی لڑائیاں تھیں تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو جس وقت محمود نے سومناک کا مندر توڑا ہے اس وقت محمود کا سپہ سالار ایک غیر مسلم تھا غیر مسلم تھا سپہ سالار اسی لڑائی کے انتر جس وقت سومناک کے اوپر محمود نے حملہ کیا اس وقت محمود کا اس کی فوج کا ون تھرڈ عملہ وہ ہندو کی فوج کا تھا آپ کی تاریخ سے نواقف ہیں کاشی کا اور بنارس کے مندر کی بات حضرت اورنگزیب رحمت اللہ کے نام پہ کی جاتی ہے لیکن آپ پھر تاریخ اٹھا کر دیکھو جس وقت تلالے کے فوجی تھے لیکن مذہبا وہ ہندو تھے اور انہی کے بلاوے پہ اورنگزیب گئے تھے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں اورنگزیب کی تائید نہیں کرنی محمود کی تائید نہیں کرنی ٹھیک ہے وہ ایک بادشاہ تھا اور اس کے اچھے فیصلوں کے ساتھ ساتھ کچھ غلط فیصلے بھی ہوئے ہوں لیکن کم از کم ہمیں یہ تو جاننا چاہیے کہ حقائق کیا ہیں کم از کم ایک مسلمان کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اسے حقائق کیا ہیں یہ حقیقت وہ ہے جو بتائی جا رہی ہے یہ حقیقت کچھ اور ہے جو تاریخ کے پردوں میں چھپا کر رکھی جا رہی ہے اور منظر عام پر کچھ اور لائے جا رہا ہے ڈاکٹر وشونات پشمبر یہ گاندی جی کے ساتھی تھے مجاہد آزادی تھے انیس سو اٹھین نو میں ان کا انتقال ہوا ہے گورنر رحم اڑیسہ کے الہباد کے انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں جب الہباد کا گورنر تھا کالج کے چند بچے مجھ سے باتشیت کرنے کے لئے آئے تھے تو میں نے دیکھا کہ کالج سے آئے تو ان کی ہاتھوں میں کتابیں تھی میں نے ان کی کتابوں کو دیکھا تو اس میں کتاب ہسٹری کی کتاب تھی میں نے اس کتاب کو لے کر اس کو پڑھنا شروع کیا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک صفحے پر آگے جا کے لکھا ہوا تھا کہ اس ملک کے اندر ٹیپو سلطان ایک ایسا ظالم حکمران گزرا ہے جس نے ہندو پر بہت مظالم کی ہیں اور وہ کالج کا بچہ یہ کتاب پڑھ رہے ڈاکٹر بشمبر نا کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ یہ کتاب تم نے کہاں سے لی ہے بتاؤ اس کا ایڈیشن یہ کہاں سے چھپی ہے اور وہ کتاب کلکتہ کی چھپی بھی تھی تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو خط لکھا اس پریز کو کہ جہاں سے آپ نے یہ بات یہ کوٹ کی ہے کہ ٹیپو سلطان ایسا بادشا تھا اور ایسا حکمران تھا وہ ذرا دلیل بتائیں کہاں پر سے آپ نے یہ بات نقل کی وہ گورنر ہیں گورنر اور ان کا خط کلکتہ کی اس پریز کو جا رہا ہے اور وہ خود لکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خط لکھا محصور کی ایسا لیبریری کو اور جس کتاب کو انہوں نے حوالہ دیا تھا ان کتابوں کے حوالے کے ساتھ ان کو خط لکھا کہ محصور کی اس لیبریری میں کون سی وہ کتاب ہے جس کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ ٹیپو سلطان ایک ظالم حکمران تا غیر مسلم کے لی ان لیبریری والوں کے پاس جب ایک گورنر کا خط گیا انہوں نے ساری کتاب چھانی اور اس کے بعد کہا ہمارے پاس اس لائنگ کی جو کتابیں ہیں ہم نے ان کتابوں کو شروع سے آخر تک ٹڈولا ہے اور پوری چھان پٹک کر لی ہے ایک لائنگ بھی اس لائنگ اس طرح کی کسی بات ہماری کتابوں میں نہیں لکھی رہی پرلیمنٹ میں ڈاکٹر پشم برنات نے کہا تھا کہ یہ صورتحال اس ملک کے اندر ہے جو تاریخ کو بگاڑنے کی بنائی جا رہی ہے یہ تو کورنر ہے جس نے کوشش کر کے بتائی ایک بات سامنے لائیں لیکن جو عام آدمی ہیں وہ کہاں سے تحقیق کرے گی یہ کہاں سے لکھا اور یہ کہاں سے لکھا اس امت کو اوپر اٹھنا پڑے گا مجھے معاف کرنا ہم لوگ بہت نیچی سطحے پر زندگی گزار رہے معافی کے ساتھ میں آپ جو عہد صحابہ میں چلا ہے کہ اسلام کرامتوں سے نہیں چلا ہے اس غلط خیالی کو اپنے ذہن سے نکال لیں اسلام کرامتوں موجزوں اور جادو اور جادو کی چھڑیوں سے نہیں چلا ہے اسلام کے چلنے اور اسلام کے پھیلنے اور پھولنے میں صحابہ اور ان کے بعد والوں کی انتک محنتیں اور ان کی انتک قربانیاں اور ان کا اپنے گھروں کو اجار دینا اور اپنی زندگی کو ایک حدف اور مقصد کے پیچھے لگا کر اس کے پیچھے اپنے آپ کو خطب کر دینا فنا کر دینا اس جذبے نے اسلام کو پہنچایا ہو چاہی تھا ہونا آپ اسلام کی ابتدائی چار سو بنیاد پر تھے ایک حدف ایک نشانہ اور اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگا اور بعد کے دو سو سال اس سے الٹا چلے تو پھر خلافت بنو عباس کی خلافت جو ٹوٹی ہے تاتالیوں کے خلاف اس وقت مسلمانوں کی جو صورتحال تھی وہی صورتحال تھی جو زندگی اس وقت کا وہی زندگی اس وقت کے لوگ گزار رہے تھے جس کے نتیجے میں ان کے سروں پر تاتالیوں کو اللہ نے مسلط کیا تھا ۔ اور جس زندگی کو اہد اول میں صحابہ نے گزارا تھا وہ زندگی آج کہیں پر بھی نظر نہیں آتا چلو نظر نہیں آتی ایک عمومی خلا ہے مانتا ہوں اس بات لیکن یہ بھی نظر نہیں آتا کہ اس زندگی کی طرف کوئی کوشش تو ہو اس زندگی کی طرف کوئی فکر تو ہو اس زندگی کی طرف کوئی اٹھان اور اڑان تو ہو جوان خون ایک تحریکی خون ہوتا ہے اور جوان خون جذبے والا کام کرنے والا خون ہوتا ہے مزاج والا خون ہوتا ہے کچھ کرنے کی تڑپ اور حوصلے والا خون ہوتا ہے لیکن ان خونوں کی جگہ اس لیکن پانی بہ رہا ہے کہ ان کو تو اپنے موبائل سے ان کو تو اپنے موبائل کے گیموں سے ان کو خوبصورت کریم چہروں پر لگانے سے اور ان کو بندر اور گدھوں کی طرح بال بنانے سے فرصت ملے تو یہ سب کریں تو یہ جب کریں یہ سب یہ عورتوں کے نخرے اور عورتوں کی شکلوں کو اختیار کر کے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فوڈو پہ اچھے لگے ہیں ہم بہتدور بن گئے کسی نے ہماری دو کمنٹ فیس بک اور واتس اپ پہ کر لیا تو صاحب ہم سے بڑا اور کون ہے اور وہ زندگیہ کھپانے والے تھے اپنی تاریخ خود نہیں لکھتے تھے بلکہ بعد والے ان کی تاریخ لکھا کرتے تھے ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگے میل ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا ہے منازل کے سنگے میل ہم بناتے ہیں کہ کتنا کلومیٹر ہم چلے ہیں اس کا پتر ہم رکھتے ہیں یہ مزاج تو امت کا اس طرف اٹھنے کی ضرورت ہے ان ساری بنیادوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اقل ہے اس وقت امت کے پاس صلاحیت ہے اس وقت ہمارے پاس ہمارے نوجوانوں کے پاس کالج میں پڑھنے والے بچوں کے پاس پڑھانے والے ٹیچرز کے پاس پس وہ بنیاد کی کمی ہے جس بنیاد کی جو بنیاد پائی جاتی تھی اہدہ صحابہ ایسا نہیں کہ نہیں ہے ایک زبردست روپیگنڈا ہے ہسٹری کے ساتھ اور چند ایسے القاب انگریزوں نے ایجاب کیے میں آپ کو تاریخ خیرہ ہوں جس وقت انگریز یہاں آئے اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولا انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا تو انہوں نے ہندو اور مسلم کے درمیان کے اتحاد کو توڑنے کے لیے جو زبردست فارمولا استعمال کیا تھا وہ فارمولا تھا چند الفاظ تھے جن کو شدت کے ساتھ دونوں کے درمیان چلایا گیا آپس میں جس کی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مصابقت کروائی گئی مسلمانوں کو پنڈت گرو جی فلان سنیاسی یہ وہ اور اس طرح کے نام پڑھا کر ہندو سے بزن کیا گیا کہ یہ لوگ ہیں جو ہندو کے خلاف ہیں تمہارے خلاف ہیں اور ہندو کے دماغوں میں مولا مولانا مکتب مدرسہ محمود غزنبی اور انزیب علمگیر اور اس طرح کی باتیں اور جہاد کے فلسفے غلط پڑھا کر ان کے دماغ میں یہ ٹھوسا گیا کہ یہ سارے تمہارے دشمن ہیں اور آپ اس وقت تھوڑا سا جائزہ لو تھوڑا سا اپنی عقل کو استعمال کرو تو اس وقت کا سارا میڈیا اگر کسی چیز پر چلاتا ہے تو یہی عنوان ہے ان کو عام مسلمانوں سے کوئی تکلیف نہیں جہاں کسی مولوی کا مسئلہ آئے گا وہ چلائیں گے جہاں فتوے کی بات آئے گی وہ چلائیں گے جہاں پر محمود کی بات آئے گی وہ چلائیں گے جہاں پر جزیہ کے بات آئے گی وہ چلائیں جہاں رنگزیب کا نام آئے گا وہاں چلائیں اس کے علاوہ کوئی عنوان ہے ہی نہیں ان کے پاس کیونکہ یہی وہ سارا تھا جو انگریزوں نے ان کو دیا تھا آپس کے ڈیوائیڈیشن کے لیے اور آپس کے ڈیوائیڈنڈ رول کے لیے اور بازابتہ اتنا اس عنوان کو ان ناموں کو بدنام کیا گیا ہے کہ اس وقت ان ناموں سے آدمی کو وحشت ہو رہی ہے دردر لگتا ہے غیر مسلم مدرسے کا نام سنے گا تو ڈرے گا دھڑی کا ٹوپی کا نام سنے گا تو ڈرے گا محمود غزروی کا نام سنے گا تو اس کا خون لال ہو جائے بلکل اور رنگزیب کا نام سنے گا تو تیز اس کا خون ہو جائے اور ہماری افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم ان کو مطمئن کرنے تک کبھی ملکہ نہیں رکھتے یہ چیئے کہ بھئی اس بات سے انکار نہیں ہے کہ محمود نے سومناک کے مندر پہ حملہ کیا تھا ٹھیک ہے میں آپ کو ایک مختصر سنا ہوں اب وقت بھی نہیں لیکن کیا آپ کو سومناک کی تاریخ پتا ہے بحر عرب کے قریب گجرات کے اندر جو مندر بنایا گیا تھا سومناک کا اس کی تاریخ بھی پتا ہے خلاصت التواریخ کے اندر بازابتہ یہ بات لکھی ہے بازابتہ میں نے شروع میں بنیاد اسی چھیڑی تھی کہ مسلمانوں کے عربوں کے اس ملک کے ساتھ خصوصی تعلقات تیارت کے تھے اور جس وقت مکہ المکرمہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چلی اور ان قریش کو اور مشرقین مکہ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی کہ اب ہمارے یہ بد باقی نہیں رہ پائیں گے یہ حبل، لات، منات، اززا، فلان، شنا جو طائف اور اس کے علاوہ کے راستوں اور مقت المکرمہ اور بیت العرام میں نصب کیے گئے ہیں بازابتہ یہ بات تاریخ میں لکھی ہے انہی میں نے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے بتوں کی خیر منانے کے لیے ان کی حفاظت کے لیے ان بتوں کو کئی اور منتقل کرنا شروع کیا تھا اور انہی بتوں میں سے ایک بت تھا جو سومنات کی جگہ پر لاکر نصب کیا گیا تھا وہاں سے لاکر ہے اس لئے اس کا احترام، اس کی عظمت، اس کی تقدیس اتنی تھی ایک خزانے کو جو وہاں ان بتوں کے ساتھ دفن تھا اس کو لاکر یہاں دفنائے گیا تھا اور اس وقت کی آپس کی لڑائیوں میں وہ مدیہ پردیش اور اس کے علاوہ کے راچپوتوں نے اور ادھر کے غیر مسلموں نے اس خزانے کے اوپر اپنی للچائی بھی نظریں رکھی بھی تھی لیکن چونکہ وہ اس پر حملہ نہیں کر سکتے تھے اس لئے انہوں نے محمود کو اقسایا تھا کہ وہ جائے اور ان کا اپنا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ایسا ہمارا دیوتا ہے کہ سمندر بھی آ کر اس کے قدم اور چرن چھوٹا ہے لہذا جب محمود یہاں جائے گا اور اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو محمود اس کی توڑنے پر ہلاک ہو جائے گا اور بعد میں جو خزانہ اس کو ٹوٹنے کے بعد نکلے گا وہ ہم اوڑا لے گا اور محمود ایک عجیب یعنی ایک ذہین آدمی اور ایک زدی آدمی تھا اس کے دماغ میں بار بار ڈالی گئی تو نہیں جا سکتے وہنہ اس کو تو سمندر کا علم نہیں تھا سترہ حملے اس نے اس ملک پر کیے الگ الگ علاقوں سے اور آخری حملہ تھا اس کا جو اس نے سمندر پر کیا تھا اس کو کیا بتا کیا ہے سمندر اور کیا ہے میں اس کے دماغ پر ڈالا گیا تو اس کو نہیں پتا کر سکتا کیوں نہیں پتا کر سکتا کہ وہ تجھے ماں ڈالے اور وہ پکھا مسلمان توحید کا ماننے والا وہ کیسے اس بات کو قبول کر سکتا تھا اور جب اس نے یہ تاریخ سنی کہ صاحب وہی بدھ ہے جو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑوائے تھے ایک بچ کر یہاں آیا ہے اس نے کہا کہ پھر ان کو تو توڑنے والا میں بنو کا اسی جذبے سے وہ نکلا تھا اور یہ تاریخ تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے آپ تاریخ میں مجھ سے اس کے نام پوچھ رہے ہیں اس کے سپے سالار کے اور اس کی فوج کے ایک بڑی تعداد کے جو تاریخ میں موجود ہے جو خاص غیر مسلم تھے اس حملے میں موجود تھے اور جن جن علاقوں سے چل کر وہ آیا تھا وہ خاص غیر مسلم حکومتوں کے علاقے تھے لیکن اس ارادے سے جب وہ نکلا تو کسی غیر مسلم حکومت نے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی کوئی حکومت رکاوٹ نہیں پھر کیا بجائے اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس نے یقیناً یہاں حملہ کیا اور اس حملے میں جو کچھ بھی ہوا سو ہوا لیکن یہاں کے باشندے جو رہنے والے تھے اور یہاں کے عام رعایہ جو یہاں کی رہنے والی تھی یہاں اس مندر کے جو پندت اور پجاری تھے ان کے ساتھ کسی قسم کا ظلم کبھی محمود نے نہیں کیا تاریخ ہے اور یہ اپنی لکھی بھی نہیں غیر مسلموں کی لکھی بھی تاریخوں میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ محمود نے جب سومنات کو فتح کر لیا تو سومنات کے فتح کرنے کے بعد گجرات کا گورنر اور گجرات کی ذمہ داری سومنات کا جو پندت تھا اس کے بھائی کو حضر محمود نے دی تھی بذبتہ نام ہے بذبتہ موجود ہے اور انگزیب رحمت اللہ علیہ کے نام پر یہ بات چلا ہی رہتی ہے کہ کاشی کا وشونات مندر اور انگزیب رحمت اللہ علیہ نے توڑا تھا اور پی سیتہ رام انہوں نے خود اس بات کی وضاحت اپنی کتاب میں کی غیر مسلم کی حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں بات یہ تھی کہ بنارس کے چند لوگوں نے اور انگزیب رحمت اللہ علیہ کو پروہیتوں نے خط لکھا تھا کہ یہاں پر اس مندر کے اندر بہت کچھ غلط چیزیں چل رہی ہیں اور آپ آ کر یہاں کے ان مسلموں کو حل کریں اور وہ خط اس نے لکھا تھا اس بات پر کہ راجستان کے کچھ کے علاقے کی آٹھ مہارانیاں اس مندر میں گئی تھی اور آٹھ مہارانیاں جب اس مندر کے درشن کو گئی اور انہوں نے اپنی عبادتیں کی اور جب وہ بہت نکلی تو دیکھا کہ ایک اس میں سے غائب ہے پوشتہ اچھ کی گئی تو پتہ چلا کہ غائب ہے معلوم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہاں روزانہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں دس لوگ آتے ہیں ایک غائب ہو جاتا ہے روزانہ کے بھیڑ میں ایک غائب ہو جاتا ہے ان پروہیتوں نے خط لکھا اور انگزیب علمگیر کو کہ اس کی کچھ کہتی کیجئے اس کے اوپر کوئی ایکشن لیجی اور انگزیب رحمت اللہ علیہ نے پہلے انہی غیر مسلم بھائیوں سے کہا کہ دیکھو تمہارا اندر کا معاملہ ہے ہم کوئی فیصلہ کریں گے اقدام کریں گے تو بات بگڑ جائے گی تم جاؤ دس کی کمیٹی بنا کر اور انگزیب رحمت اللہ علیہ نے ان پنڈیتوں سے اور مندر کے بجاریوں سے بات کے لئے بھیجاتا وہ گئے اور وہاں کے پنڈیتوں نے ان کو دھتکارہ نکلو یہاں سے کیسے آئے کون تحقیق کرے گا یہاں پر کی اور انگزیب رحمت اللہ علیہ نے دوسرا واپ دھبے جاتا کہ بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کی تحقیق دو یہ کیوں ہو رہا ہے روزانہ آئے دن یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ ایک لڑکی غائب دو لڑکی غائب کیا ہو رہا ہے جب نہیں مانے تو پھر وہیں کے پروہیتوں نے اور دوسری مرتبہ ان فوجیوں کے ساتھ ان پنڈیتوں نے اور ان کے مجاوروں نے زیادتیاں کی موجیوں کو مارا فوجیوں کی بہترامی کی تو وہیں کے غیر مسلموں نے یہ کہا تھا کہ صاحب اب آپ کو یہ ایکشن لیں اور اسور اور انگزیب رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے اور پھر سارا کا سارا معاملہ وہاں سے ساپ کیا گیا تو دیکھا کہ سارا جو سب سے بڑا بت ہے اس کے پیچھے سے ایک راستہ سرنگ کا ہے جب اس کو کھولا گیا تو اس سے اندر سے جو بدبو نکلی ڈاکٹر پی سیتہ رام خود لکھ رہے ہیں کہ تین دن تک دواؤں کا چھڑکاؤں کیا جانے لگا اور حفاظتی پہرہ وہاں بانا گیا اور تین دن کے بعد وہ بو کے اندر تعفن کے اندر کچھ کمی ہوئی تو فوج اندر جا سکی ورنہ نہیں جا سک رہی تھی اور جب وہ تین دن کے بعد اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بڑی تعداد ناشوں کی پڑی ہوئی ہے ان ساری ناشوں کو جو باہد نکالا تو اس کے اندر وہ مہارانی کی ننگی ناش پڑی رہی تھی اور اس بات کی وہ خود صندق بن رہی تھی کہ اس کے ساتھ اجتماعی عصمت ریزی کی گئی اس پر یہ سب ہوا ان کیا ایک مسلمان کو یہ سب پتا ہے دوستوں اس تاریخ کو جانیں اس تاریخ کو سمجھیں ورنہ تو یہ صورتحال اس طرح کی صورتحال تاریخ اور ہسری کو تباہ کر کے بنتی چلی جائے گی اور صورتحال دن بدن بگڑتی چلی جائے گی ہمارا کام اگر میڈیا ہمارے پاس نہیں ہے اگر دوسرے وسائل نہیں ہیں تو کم اس کم اتنا علم اتنی معلومات تو ہونی چاہیے ہمارا روزانہ اٹھنا بیٹنا غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا ہے یہ عوام نابلد غیر شعوری طور پر ایک قفیہ پروپیگنڈے کا شکار ہوتی چلی جائے آپ کے پاس روزانہ اسے ملاقاتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہزاروں اشکالات کے ساتھ آتے ہیں آپ ان کے ان اشکالات کو دور کرو اس وقت کی ایک بڑی ذمہ داری ہوگی بڑا کام ہوگا ورنہ اگر روزانہ کے آئے دن کمنٹس آئے دن ویڈیوز پر اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا اور آپ اس کے نیچے اس کی ماں کی اور اس کی بہن کی اور اس کی فلاں کی اور چنان کی کہہ کر گالیاں کمنٹ کر دو ہو گیا صاحب اس کے بعد کیا ہے یہ کام نہیں کام تو یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پر اس تاریخ کو دیکھیں اس تاریخ کو سمجھیں اس ملک کی آزادی میں ہمارا کیا کردار تھا مجھے وہ بھی اس وقت چھیڑنا تھا موضوع لیکن وہ رہ گیا اگس کا مہنہ ہوتا ہے آزادی کا عنوان ہوتا ہے اور سب سے زیادہ نظر انداز کوئی قوم کی جاتی ہے تو مسلمان ہوتی اور ہم بھی اس حساس کم تاریم میں رہتے ہیں کہ صاحب ہم نے کیا کیا کہ صاحب سب سے زیادہ تو آپ نے کیا ہے میں اس کو پھر تھیڑوں میں شاہد ہوں